بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا آل ہیں ٹھیک ہے خریت ہے میں ہوں عارف عباس ہو اور میں آج آپ کو سورت لہب قرآن پاک دی 111 سورت ہے اس دے بارے اس دے ترجمہ وغیرہ تھوڑے جیسے راؤن دی کوشک ریسہ امید ہے تھا ان پساندہ سی کیونکہ قرآن پاک دا ویسی مسلمان ہیں پساندہ نہیں سورت اللہب سنائے جی جی دوستو سورت اللہب اس دے بسم اللہ ترجمہ اللہ کی نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کر فرمانے اللہ تعالی رحم فرمانے والا ہے اس سورت دویچ اسلیچ اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک چچہان ابو لہب جی دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت زیادہ جی دے نا تنگ کرینے اسلام پھیلاؤن دی وجہ تو تے اسلام نو آپنے اسلام پھیلاؤن دی وجہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ بہت زیادہ سختی کرینے ایک موقع تے اللہ تعالیٰ بھی غصہ آ گیا تے اللہ تعالیٰ جس طریق نال فرمایا کہ ابو لہب نو ایسا ہو سی اس طرح ہویا تے ابو لہب دے بیوی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اس طرح مرسی انہی آ رہی ہویا جس طریق نال اللہ تعالیٰ فرمایا اے دوستو ایجڑ ہے نا ایک قرآن پاک معجز ہے ایک معجز ہے تیسانِ صبحوں کو سکھنا چاہید ہے اللہ تعالیٰ فرمائی نا ہے ابو لہب اور اس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اپنی دولت کے باوجود دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوں گے یا ہوئے ان کی دولت ان کے کسی کام نہ آئی اور آخرت میں بھی بڑی زلت کے ساتھ دوزخ میں انہیں جلنا ہوگا اس کی بیوی جو ایندھن کی لکڑیاں لانے والی ہے یعنی لکڑیاں کٹھیاں کرینی آئی ابو لہب دی بیوی ایندھن واسطے تا اللہ تعالیٰ فرمائینا ہے کہ او آنی پہی ہو سی تا اس کی گردن اس دی گردن دے ویچ موج دی رسی پوسی تے فوت تھی ویسی دوستو اس صورت و بعد ایسا ہی ہوا کوئی دیانہ تو بعد ابو لہب دے دی بیوی جیڈی آئی دی اس طریقے نال اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اس طریقے نال فوت ہو سی مرسی انہیار اس دی لکڑیاں گین کے آنی پہی آئی رسی موج دی اس دی گارٹیج پوئی کہ وہ وفات پا گئی سانو چاہیتا ہے کہ سان اللہ تعالیٰ مسلمان بنائے تا اسان قرآن پاک پڑھ کے دے اس تو سبق حاصل کنا تینک جو دوستو